اسلام علیکم دوستو سوہل ٹرکس ماکوخ شامدید کیا تھا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیرد سوں گے سعود ربیہ میں مقیم غیر ملکی حضرات کے لیے آج کی ویڈیو کافی امپورٹن جہاں بے سعود ربیہ گورنمنٹ نے بہت بڑے پابندی کا خاتمہ جو ہے وہ کیا ہے اور ایسے میں آج کا دن سعود ربیہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے عید کے دن سے کم جو ہے وہ نہیں ہے دوستو بابندی کیا ختم ہوئی ہے تمام در ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہو تو سپورٹ کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پہ نئے ہو سعود ربیہ کے تمام طرح اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن ویل پر کلک کر کے آل کو جو سلیک کر لیجئے بس تو مان لیجئے کہ آپ سعود ربیہ کسی بھی ویزے پہ زات ہے چاہے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہے تو آپ جو ہے وہ تب تک اپنا جو ہے وہ امپلائر اپنا کفیل جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے کسی دوسرے جگہ پہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ نے ایک سال جو ہے وہ وہاں پہ کام اپنا کمپلیٹ نہ کیا ہو دوستو یہاں پہ اب یہ جو ہے وہ پابندی ختم ہو چکی ہے اگر آپ کا ایک سال کمپلیٹ نہیں بھی ہوا تب بھی آپ اپنے نئے کفیل کے پاس جا کر نیا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ اور بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپنے پرانے کفیل سے جا کر نئے کفیل کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرانے کفیل سے جو ہے وہ اجازت لینی ہوگی تب ہی آپ نئے کفیل کے پاس جا کر کام کر سکتے ہیں کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جن میں آپ جو ہے وہ پرانے کفیل سے اجازت لیے بغیر بھی بغیر کسی ایک سال کے ویٹ کیے بغیر کسی اجازت نامے کے بغیر کسی انو سی کے آپ اپنے دوسرے کفیل کے پاس جا سکتے لیکن وہ کچھ کنڈیشنز ہیں لیکن فلحال کیلئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا پرانے کفیل مان رہا تو آپ ایک سال کا ویٹ کیے بغیر نئے کفیل کے پاس اپنا پروفیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹرانسفر آف سپانسرشیپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک امپورن اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی میں ملتا آپ سے ایک نیوڈے کے ساتھ تب تک لی دیجئے جاست اللہ حافظ